اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو بیک اون یوٹیوب چینل عزیز خانے نور آئی ہاپ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹک ٹاک ہوگی ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایس پیشر ریسیپی شاہی ٹکڑے جسے ڈبل کا میٹھا بھی کہا جاتا ہے اور دعوت کی شان بھی کہا جاتا ہے اور یہ میں آپ کو بلکل نیو طریقے سے بنانا سکھاؤں گی آپ اس عید پر ضرور بنائیے گا آئی ہاپ آپ کو یہ میری ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی آئیے ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ چاہیے ہمیں فریش کریم کا آپ اس کے جگہ جو گھر کی بلائی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور تین چمچ ہمیں چاہیے چینی کے اور تین چمچ ہی میں نے لیا کسٹڈ پاودر کے وینیلا کسٹڈ پاودر لیا ہاف تی سپون میں نے لیا الائچی پاودر اس کے علاوہ چھے عدد میں نے لیا بریٹ کے سلائس اور پانس سے چھے عدد ہمیں چاہیے گلاب جامون بادام چاہیے ہمیں ہسپس رویت اور اس کے علاوہ میں نے یہ سٹکس لیے ہیں شاشلک سٹک اور دودھ ہمیں چاہیے ایک لٹر آپ کسی بھی بریٹ کا لے سکتے ہیں یہ میں نے بریٹ کا سلائس لے لیا اب اس کو ہم چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور آپ نے فریش پریٹ یوز کرنی ہے اس کے جو سائیڈز ہیں وہ میں نہیں اتاروں گی کیونکہ یہ بلکل فریش ہے اس لئے اس کی جو سائیڈز ہیں وہ ہارڈ نہیں ہیں اگر آپ کو سائیڈز اس کی ہارڈ لگیں تو آپ اتار سکتے ہیں اس طرح ہم سارے پیسیز بنا لیں گے یہ سارے پیسیز میں نے بنا لیئے اب ان کو ہم فری کریں گے گھی جو ہے وہ گرم ہو گیا اور آپ نے گھی زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ جو بریٹ کے پیسیز ہیں وہ جل جائیں گے اس لئے جو گھی ہے وہ نارمل گرم ہونا چاہیے اور آپ نے گھی میں ہی بریٹ کے پیسیز کو فری کرنا ہے آئل میں بالکل بھی نہیں کرنا آئل میں جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اور جو لوگ گھی یا آئل نہیں کھاتے وہ سمپل طوے پر ہلکا سا جو آئل یا گھی لے کر اس کو گریز کر لیں اور ٹیشیو سے ساف کر کے اس کو سیکھ لیں اور بعد میں اس کے پیسیز بنا لیں آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ سارے بریٹ کے پیسیز کو میں نے فری کر لیا ہے آپ نے جب بریٹ کے پیسیز کو فری کرنا ہے اور اس کو جب نکالنا ہے تو آپ نے چھنی میں رکھنا ہے تاکہ جو اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ نکل چاہے یہ میں نے سٹک لے لی ہے آپ اس میں یہ سارے پیسیز لگا دیں گے میں تین پیسیز لگاؤں گی اور درمیان میں گلاب جامون لگاؤں گی آپ چاہیں تو گلاب جامون دو بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ پیسیز لگا دیں آپ گلاب جامون لگا دیں گے اور اسی طرح تین پیسیز دوبارہ سے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے پیسیز لگا دیں گے آپ اسی طرح ساری سٹکس جو ہیں وہ ریڈی کر لیں یہ سارے سٹکس جو ہیں میں نے ریڈی کر لیں گے یہ میں نے ہاف کپ دودھ کا لیا ہے اور دودھ چو ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے اب اس میں کسٹر پاورڈر ایڈ کریں گے یہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح میکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح میکس کر لیا اور یہ میں نے دودھ لیا ہے ایک لٹر دودھ ہے اور اس کو اچھی طرح ہم گرم کر لیں گے اب اس میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے اور میں نے تین چمچ چینی کے لیے آپ چاہیں تو چار چمچ بھی چینی کے لے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے چینی جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح میکس کر لیں ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے اگر آپ چار کپ دودھ کے لے رہے ہیں تو تین کپ رہے جانے چاہیے مطلب اتنا ہم ڈرائی کریں گے اتنا زیادہ ہم ڈرائی نہیں کریں گے اور اس میں میں نے ییلو فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے اس سے جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا آپ اس کو اچھی طرح میکس کر دیں اور تقریباً تین سے چار منٹ بکا لیں چار منٹ ہو گئے ہیں اور اب اس میں الائچی پاورڈر ڈالنے اور اس کو اچھی طرح میکس کر دیں آپ اس میں ہم ڈالیں گے کریم اور اس کو اچھی طرح میکس کر دیں اور ساتھ ہی ہم فلیم بند کر دیں گے میں نے کریم ڈال کے اس کو اچھی طرح میکس کر دیں اور جب آپ نے کریم ڈالنی ہے ساتھ ہی آپ نے فلیم بند کر دینی ہے اور بادام ایڈ کر دیں آپ اس کو ایک بول میں نکال لیں کیونکہ اب یہ بالکل ریڈی ہے اب ہم چاشنی ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے ڈیٹ کپ لیا ہے پانی کا ساتھ اس میں الائچی ڈالنے کے چار عدد میں نے الائچی لیے اور ایک کپ میں نے چینی کا لیے اب اس کو ہم اچھی طرح میکس کر دیں گے یہ دیکھیں چاشنی جو ہے بلکل ریڈی ہے فلیم میں نے بند کر دی ہے اب یہ میں نے چاشنی لیے یہ اس پر ڈالنے اس طریقے سے ڈالتے چاہیں گے اس طریقے سے آپ ساری چاشنی ڈال دیں اور میں گرم گرم چاشنی ڈال رہی ہوں اس طرح آپ ڈالتے چاہیں یہ میں نے کوکونٹ لیا یہ اس پر سپرنگل کر دیں اور اب یہ بلکل ریڈی اب ان کو ہم ڈش آٹ کریں گے یہ میں نے سرونگ پلیٹ لے لی ہے اب یہ اس میں ڈال دیں بہت ہی مزے کے شاہی ٹکڑے بن کے ریڈیو میں ہیں جتنے یہ دیکھنے میں مزے کی ہیں اس سے کئی زیادہ کھانے میں مزے کی ہیں آپ اس طریقے پر بنائیں اور جب آپ کے گھر گیسٹ آئیں تو آپ اس طریقے سے سرف کریں بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ جب ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی یہ ریسیپی بہت ہی یونیک ہے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں دعوتوں میں بنا سکتے ہیں چاہیں تو کسی کے گھر بھی لے جا سکتے ہیں ایسا گفت کے طور پر یہ دیکھیں اس کی جو لک ہے بہت ہی زبردست ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہیں تو آپ میری ریسیپی اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ ویورز in the next video take care موسیقی